یار کل سے نا دماغ میں ایک بات پھنسی ہوئی ہے سوچ سوچ کے کوئی سرہ مل نہیں رہا اور وہ بات ہے روہد شرما کی ریٹائرمنٹ روہد شرما کل جناب بلٹی ٹونٹی جیتتے ہیں کپ اٹھاتے ہیں اس کی ٹیم خوش ہے سب سیٹلڈ ہے ویرات کو لیے ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں پریزنٹیشن کے دوران ٹھیک ہے اوکے فائن سب سے ہی چال رہے ہیں روہد شرما پریسر کرنے آتی ہیں پوسٹ میچ اوفیشل پریسر یار وہ اپنی ریٹائرمنٹ وہاں پر اناؤنس کرتی ہیں کہ میرا بھی یہ لاسٹ میچ تھا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل فارمیٹ میں اچھا لوگوں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے روہد بھی جا رہے ہیں لیکن پھر روہد کی نئے ایک اور سٹیٹمنٹ آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یار میں ابھی سوچا نہیں تھا ریٹائرمنٹ کا لیکن پھر کچھ حالات ایسے بن گئے سیچوئیشن ایسی بن گئی تو میں نے سوچا کہ پھر this is the right time کہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیچوئیشن ایسی کیا بن گئی اچانک سے یہاں اچانک سے نہیں تو پیچھے سے بنتی چلی آ رہی ہے گوتم گمبیر نے ریسنٹ یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ٹیم انڈیا میں نئے چہرے آئیں گے یا آنے چاہیے گوتم گمبیر is the only person جن کو بی سی سی آئی ہیڈ کوچ کے لیے آل موست ڈن کر چکی ہے دو ہفتے پہلے ان کا انٹرویو بھی ہو چکا تھا وہ سٹرونگسٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ بی سی سی آئی لینا ہی ان کو چاہتا ہے اسی لیے بی سی سی آئی نے اپلیکیشنز اور وہ باقی چیزوں کی بادشاہ تو کی تھی لیکن وہ صرف اور صرف کھانا پوری کی عادتک تھی بی سی سی آئی نے لینا اسی کو ہے گوتم کو تو وہ گوتم کو لینے کے لیے آل موست ڈیڈی ہیں اب سی لوگوں کا میں پڑھ رہا تھا ان کو لگتا ہے کہ it has to do with گوتم یعنی کہ یہ گوتی سا ریلیٹڈ کچھ ہے کہ شاید گوتم گمبیر اتنے سینئر یا ایجٹ پلیرز کو ٹی ٹونٹی میں نہیں رکھنا چاہتے ٹیم انڈیا کے اندر اس لیے انہوں نے کہا کہ فریش فیسز آئیں گے یا آنے چاہیے یا پھر روحید شرما خود ان کو یہ سمجھ آگیا ہے کہ نہیں یار it's time to hang my boots اب next جو young lot ہے اس کو آگیا نہ چاہیے اس کو آ کر ٹیم انڈیا کے لیے performances دینی چاہیے لیڈ کرنا چاہیے ٹیم انڈیا کے لیے آپ کا نوڈل بن گیا ہے یار استاد نہیں سمجھ آ رہی seriously آپ کو پتہ ہے میں تو اپنے موہ سے کئی تفاہ بتا چکا ہوں کہ میں روحید شرما کا فین ہوں مجھے اس کی بیٹنگ next level وہ جس کی سمکہ جس کی سمکہ پرسنیلیٹی ہے جس کی سمکہ وہ انسان ہے اور اوپر سے جس کی سمکہ وہ بیٹسمن ہے تو وہ next level ہے بھائی اب یار I don't know یار it's a tricky situation آپ اگر آپ کرکٹر ہیں آپ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ کسی high note کی اوپر میں اپنے کیریئر کی انڈنگ کرتا ہوں مایکل ہسی جب ریٹائر ہوا تھا آسٹریلیا کا کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ یار یہ اس نے کس ٹیم ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا out of nowhere کیا تھا لیکن اس نے بات یہ کی تھی کہ یہ the right moment ہے میرے لیے کہ میں کرکٹ چھوڑ دوں کیونکہ میں اس particular time میں اپنی فارم کے پیک کیوں پر ہوں بھائی صاحب وہ runs پر runs اگلے جا رہا تھا لیکن اس نے ریٹائرمنٹ کا IPL اور وہ باقی وہ ہے 100% انہوں نے جواب تھا ان سے پوچھا گیا جب آپ IPL کھیلیں گے تو he said کہ 100% تو IPL تو وہ کھیلیں گے تو اگر وہ IPL کھیل سکتے ہیں تو پھر وہ T20 internationals کیوں نہیں کھیل سکتے کیونکہ اگر IPL میں جو players کا پول ہوتا ہے کسی بھی ٹیم میں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی international cricket کا exact match نکلتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا standards میں آپ کہنے کم اب وہاں پر اگر وہ کھیل رہے ہیں تو جو ان کا experience ہے پچھلا وہ سارا ملا ملوک ہے ٹیم انڈیا کا کپتان 2007 سے کھیل رہے ہے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بتا نا experience as a player as a better بہت کچھ آ جاتا ہے تو experience کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر تو روید شرما کی سمجھ نہیں آتی میرا جو ہے مدہ میرا میری میری سوئی ہے وہ پھنسی بیا اس ایک word کی اوپر situation situation ایسی کیا بنی روید شرما اگر انہوں نے نہیں سوچا وا تھا اور یہ اپنے word ہیں کہ میں سوچا نہیں ہوا روید شرما لیکن پھر situation ایسی بنی ایسی کیا بنی ہے ایسا کیا ہو ہے انہوں ریسنٹ ٹائمز بی سی سی کے اندر جس روید شرما کو یہ لگتا ہے بھئی ری لے لینی چاہیے اب بی سی سی اندر صرف ایک ڈیوی لی ہے وہ یہ کہ گوتم گمبیر رہے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں چلے کولی کا کہہ سکتے بلٹی ٹونٹی اچھا نہیں گیا لیکن اس نے پھر بھی آخری میچ میں آپ کو سکور کر دے دیا اس کے سکور نے ڈیفرنس پیدا کر دیا روید شرما کی بھی اچھی گئی بڑی عجیب سی بات ہے اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کافی پڑے ہیں کامنٹس کافی ڈیبیٹ پڑی ہیں زیادہ تر جو مجھے کرکٹ فین انڈیا کے نظر آئے ہیں ان سب کو یہی لگتا ہے کہ گوتم گمبیر آل موسٹ فائنلائز ہے ہیڈ کوچ کے لیے انوسمٹ باقی رہ گئی ہے اور انٹرنل خاتوں میں گوتم گمبیر نے شاید یہ کہہ دیا ہے بی سی سی آئی کو یا میبی گوتم اس کو روہت نہیں اور کو اپ فرنٹ کہ یار اب آپ کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جگہ نہیں بنتی مطلب ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے اندر ہم نئے چہروں کو لانا چاہیں گے نئے ٹیلنٹ کو ٹرائی کرنا چاہیں گے تو اس بیٹر کہ آپ ریٹیرمنٹ کا اعلان کر دیں یا اس نے یہ نہ کہ ریٹیرمنٹ کا اعلان کر دیں ان دونوں کو سمجھ آگی ہو کہ بس ہو گئی ہے یہ فائنیل ٹورنمنٹ ہے تو یہ جی تی لیں تو کیا اس کو کہتے ہیں دی بیسٹ سٹریجی یا دی بیسٹ سلوشن دی بیسٹ موو کہ بھائی ورلڈ ٹی ٹوونٹ ہاتھ میں ہے پرفارمنس ہے ٹیم کو اچھے لیڈ کیا سارا کچھ بلکل ٹھیک کیا اور ایونچولی آپ نے ایک ہائی انڈ نوٹ کے اوپر اپنی جو کہ یار آپ دونوں رخصت لے لو کافی ٹائم ہو گیا جو باتیں گتم گمبیر کے ساتھ نتھی کی جاری ہیں کیا پتہ وہ جیشا نے کی ہوں سیلیکشن کمیٹی نے کی ہوں کافی اس کے اوپر دیبیٹ ہو رہی ہے میں بھی آنے والے کچھ دنوں میں یہ سارا مددہ جو اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ